یہ خبر ان لوگوں کے لیے ہے جو بات بات پر بینہ سوچے سمجھے پین کلر کھا لیتے ہیں لیکن ایک پین کلر کو لے کر خود سرکار نے چھتابنی جاری کی ہے جس کا نام آپ کو اب نوٹ کر لینا چاہیے یہ پین کلر ہے مہفٹول جس کا آپ میں سے کئی نیوزمتر استعمال بھی کرتے ہوں گے آپ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں کیا حال فلال میں کہیں ڈاکٹر نے آپ کو بھی تو مہفٹول کھانے کی صلاح نہیں دی ہے اگر ایسا ہے تو آپ کو سابدھان ہونے کی ضرورت ہے دراصل مہفٹول پر سواستے منترالے سے جڑی ایک سنستہ نے بڑی چھتابنی جاری کی ہے اور بتایا ہے کہ پین کلر مہفٹول میں مہفینیمک ایسٹ ہوتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے یہ الٹ بھارتیے فارماکوپیا آئیو کیور سے جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہفینیمک ایسٹ سے سائیڈ ایفیکٹس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اسنوفیلیا یا سسٹیمیٹک سمٹم سنڈروم کا رسک بھی ہو جاتا ہے درد نوارک کے روپ میں لی جانے والی دوا مہفٹول لگ بگ ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے مہفٹول ایک ایسی پین کلر ہوتی ہے جس کا استعمال الگ الگ بیماریوں کے مریض کرتے ہیں اگر کسی کو گٹھیا کی شکایت ہے ہڈیوں سے جڑی بیماری ہے کوئی سامان نے درد ہے تو وہ اس دوا کو کھاتے ہیں اس کے علاوہ سوجن اور بخار میں بھی کچھ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اب اسے لے کر چنتہ جنک خبر سامنے آئی تو بھارتی فارماکوپیا آئیوک کے مطابق مہفٹول سے ڈریس سنڈروم یعنی ڈرگ رییکشن سنو فیلیا سسٹیمیٹک سیمٹم سنڈروم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے گمبیر الرجی ہوتی ہے اور توجہ پر لال رنگ کے چکتے بخار قبض سردرت کا شکایت اس طریقے کی شکایتیں ہو سکتی ہیں اس پین کلر سے کس طریقے کا خطرہ ہے اور اسے لینے سے پہلے آپ کو کیا سابدھانی برتنی ہے اس پر ہم نے ایلتھ ایکسپرٹ سے بات کی ہے انہیں بھی تھوڑا گوڑ سے سننی چاہیے کیمیسٹ شاپ پر یہ ایزیلی ایویلی بل ہے مگر آپ کو میں تین چیزیں اس کے بارے میں بتا دوں ایک تو یہ پریسکرپشن پر ملنے والی دوا ہے ریگولر یوز کے لیے دوا نہیں ہے یہ دوائی اگر لانگ ٹائم تک لی جائے تو باڈی میں یہ کروس ریاکٹ کرتی ہے اور یہ ایشنو فیلیا سسٹمک سیمٹمز اور درگ ریاکشنز کرتی ہے اس کا ایک نام دیا گیا ہے ڈریس سنڈروم یہ دریس سنڈروم بڑا خطرناک ہوتا ہے اس میں ایک اور کامپوننٹ ہوتا ہے جس کو ہم فیٹل کنڈیشن کہتے ہیں اور جس کو اسٹیون جانسن سنڈروم کہتے ہیں ہمارے یہاں نام ذرا کامپلیکیٹر ہوتے ہیں لیکن یہ سنڈروم جو ہے اس میں پوری بڈی انوال ہو جاتی ہے اسکن ریش سے شروع ہوتا ہے اور کھا جاتا ہے لیور کو کدنی کو اور اس کا کوئی لاج بھی نہیں ہے جاگرتی ہوئی ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور مائنر سائیڈ افیکٹ ہر دوا کے ہوتے ہیں لیکن میں ایک بار پھر سے کہا رہا ہوں گمرانے کی کوئی بات نہیں ہے سپروائز کنڈیشن میں اس دوای کو لیا جا سکتا ہے لیکن لمبے سمیں کے لیے اس کو نہیں لینا چاہیے